اسلام علیکم سبسکرائبر کیسے ہم سب امید کرتا ہوں ہم سب کہہ رہے سے ہوں گے میں جا رہا ہوں ملیر ایکسپریس کی جانے وہاں پہ جا کے اپ ڈیٹ دوں گا کہاں تک کام پہنچے جیسے میں وہاں کا ٹھیکی در بنا پھر پھر رہا ہوں تو چلو چلتے ہیں ملیر ایکسپریس پہ وزیٹ کرنے تو بھئی یہ ہے ملیر ایکسپریس کا رستہ ہم آپ کو آگے جکھائیں گے ہمیں اپ ڈیٹ دیں گے آپ سب کو تو یہ کہدہ آباد کا مین بریج جا رہا ہے آگے آگے نہیں یہ بریج جا رہا ہے تو آپ کو آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے یہ ملیر ندی ہے جناich forced دیں گے یہ نیک ہے توstal پہ 一 fois ڈیٹ دیں گے تو fundال پہ رہے ہیں ساکہ بار ہیں ساکہ باب رخی ایکizaٹ اس magnetic ڈیٹ دیں گے ان کو اللہ رہی سٹم hai بنمНاد پہ ان کو اپ ڈیٹ میرے Official تو یہاں سامنے بریج کا کام بھی جاری ہے یہاں پہ ملیر ایکسپریس کا کیونکہ ریل پٹڑی اس کے اوپر سے ہی بریج جائے گا تو یہاں پہ سارا جو ہے نا ایک بریج continue ہوتے ہوئے اس بریج کے اوپر سے پھر وہاں سے نیچے انٹر ایکسچینج دیں گے یہاں پہ دیکھو یہ دیکھو وہ پودوا تیار ہوتے ہیں سامنے دیکھا نظر آ رہے ہیں یہ سارے ان کے پیلے رہے ہیں یہ تھا پیٹرول مہانگ نہیں تو یہ اوپر ماشاء اللہ کتنا اوپر کر دیا ان لوگوں نے چکا برزہ ہوتے ہیں اندھے ان کے بلو چیت کا ہوئی لوگ چھت رہی ہیں پہلا چکا جا اللہ اندھے چکا برزہ ہوتے ہیں ماشاء اللہ بڑا بانایا انگا نہیں مابر ہے اندھے ماشاء اللہ دو ہی مردم آجا چکا برزہ ہیں اندھے موسیقا صاری ملی ریکس تقریباً تو وہ 70% شکار مکمل بکتا اور اور اگر دیم آگا تو گپ کریں باکی جی پولیا بچتا اور جو اس نے چی بچتا تو جی ہم اس وقت ملیر ایکسپریس کے اوپر ہی موجود ہیں یہ روڈ کا کام تو یہاں تک جاری کمپلیٹ ہو چکا ہے اس سے آگے یہاں پر چھوڑ دیا ہے تک کہ آگے پولیا بنے گا بریج اس کے بعد آگے کا کام جاری ہوگا اور ماشاءاللہ سامنے سے ندی کا پانی کتنا کوکسورت لگ رہا ہے ذرا زوم کر کے آپ کو دکھا تو کتنا شائننگ چمکدار پانی ہے مگر نزدیک میں آپ جاؤ گے تو سارا سیوریچ کا پانی ہے تو یہ سامنے ڈمپر جا رہے ہیں اور ملیر ایکسپریس تو آپ میں نے آپ کو بتایا کہ سیونٹی پرسنٹ کا کام مکمل ہو چکا ہے اب یہ آگے جا کے آپ کو اور اپ ڈیٹ دیں گے تو یہ سامنے گوھر گرین سٹی یہ سارا گوھر گرین سٹی ہے اور اس کے آگے وہ ہمارا گوھٹ ہمارا ویلیج جانس تو ٹاور نظر آ رہے ہیں وہ ہمارا گوھٹ ہے اور باقی یہ ہے ملیر ایکسپریس یہاں سے بریج اسٹارٹ ہوگا وہ خید آباد والا جو پول جا رہا ہے اس کے اوپر سے بھی بریج دیں گے اور وہاں سے پھر نیچے بریج اور آگے جا کے دیکھیں آپ کا اپ ڈیٹ دیتے ہیں ابھی ہم جو ہے نا ملیر ایکسپریس پہ پہلی بار جو ہے نا میس روڈ پہ بائیک چلا رہوں اب یہ ہم لوگ آگے ملیر ایکسپریس یہ دیکھو کام مشروع تیلی سے جاری ہے مگر یہ ملیر ایکسپریس ہمارے جو بزرد بولتے ہیں کہ یہ ملیر کا جنازہ ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا بہت اریالی ہاں دا میں ڈوڑا ہے رہا نا چاہے دا پنچھرا دکھا نستے تو یہ روڈ ہے ابھی تک میرے گا سب سنگل ڈام بر چلا رہے ہیں لوگ ہاں پہ بھی سنگل ڈبل ابھی اس میں اور جو ہے نا لہر اس میں ڈوڑا دیں گے تو دیکھیں یہ اریالی ہے جو ملیر کی شان ہے اور یہ میرے برابر میں ملیر ندی ہے یہ بھی ملیر ندی ہے مگر کیا یہاں پہ ابھی روڈ بڑ بچا دی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ڈام بر کا مکمل ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور ایک طرف پہنچوں کو دیکھیں اریالی تو یہ ہے روڈ تکریباً چھے پٹیوں کا یہ روڈ ہوگا تکریباً یہ آنا جانا ملے ساپ کتاب ہے یہاں پہ یہ روڈ آپ کو پتا ہے انڈسٹری ایریا کو جاتا ہے کورنگی اور یہ ہے جمہ گوٹ کچھرہ کنڈی بھی بنا ہو ہے تو یہاں پہ ہم نے یوٹن لے رہے ہیں کیونکہ راستہ کافی لمبا ہے اور ابھی جاتے ہیں اپنے دوسرے منزل کے جانے وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ بریج کیس تیار ہو رہا ہے ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں پوچھا یہ تو ملیر ایکسپریریس کا اپڈیٹ کہ ان کے سیونٹی پرسنٹ یہاں پہ کام ہو چکا ہے یہ جمہ گوٹ کا راستہ جا رہا ہے سیتہ ملیر مندر کو نکلتا ہے اور یہاں پہ ایک فلائے اور دیا ہوئے جہاں سے گاڈیوں گزرتی ہیں ابھی یہاں پہ گھر دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے تو یہاں پہ صرف جاڑیاں تھی اور کچھ بھی نہیں تھا ابھی گھر کہاں تک پہنچ سکے ہیں ندی کے اندر گھر بنا دیئے ان لوگوں نے ابھی یہاں پہ بھی گھر تیار ہو رہے دیکھیں یہ جو جاڑیے نظر آ رہی ہیں یہاں تک ندی کا حصہ ہے ابھی دیکھو کہاں تک ہی زمینے سکی گئی ہیں پھر دس سال بیس سال کے بعد دوبارہ ان کو توڑا جاتا ہے پھر یہی بولتے ہیں کہ اب یہ بہت ٹیم پرانے سے یہاں پہ رہتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے اس طرح زمینے کبزہ کرتے ہیں پھر گورنمنٹ توڑ دیتے ہیں پھر بولتے ہیں گریب لوگ ہیں رہنے دیتے ہیں پھلا نہ ڈمکا نہ مگر جو ہے نہ زیادتی بھی کود کرتے ہیں بعد میں روتے بھی کود ہیں ابھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ سے پہلے اس جگہ کی کنڈیشن کچھ یہی طرح دی اور یالیٹیز بھاغات تھے مگر ابھی دیکھو روڈ بنا دیا مگر ابھی دیا آپ ذرا امریجن کریں کہ کتنی انچہ ہی ہے اس جگہ کی کوئی سامنے دیکھیں یہاں سے بریج کا کام جا رہی ہے اپی کدہ کھولنے کے لئے یہاں پہ پلگایا جائے گا باکی یہ ہے کہ وہ سامنے ہمارا گھوٹھ گولام احمد گھوٹھ ہے سامنے پلیج ابھی یہاں سے جائے نا بنیاد اسٹارڈ ہوگی یہاں سے بنیاد لگیں پیلر لگیں گے پھر یہاں سے فلائے اور بنے گا اس سے بھی اوپر اور اس سے ملی رہے ہو جو قید آباد والا ندی اس سے بھی اوپر ایک بنے گا یہاں سے کنٹینی ہو کے جائے گا تقریباً دونوں بریجوں کی اوپر سے اور پھر وہاں سے ایک انٹر ایکسچینج دیں گے سیدھا ملو کوٹل کی جانب ابھی دیکھتے ہیں کہاں پہ دیں گے پھلال یہاں پہ جیسے بریج بنے گا انٹر ایکسچینج کا کام جاری جاری ہوگا تب ہم آپ کو آگے اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے تو فلال ہم اپنا آگے کنسر پر جاری کرتے ہیں اور آگے جاکے اپنی لوگ کا انٹ کرتے ہیں چلے آج ہم جو ہے نا آپ کو باغات میں بھی دھماتے ہیں بھی جا رہے ہیں بھاگ کی جانب یہاں سے اترتے ہیں جعل دیکھونے والے ہیں یعقین یعقین باaccord بھائے جز物 بھائج قل tract ج گرلا جزی ملو بھائی vyنگ ہم ہی بارکنی ابھی اس جگہ کو کرتے ہیں الویدہ ابھی چلتے ہیں گھر کے جانب اور راستے میں جو بھی نگارے میں رہیں گے آپ کو دیکھائیں گے انشاءاللہ یہاں پہ تقریبا ہم نے دس پندرہ میٹ یہاں پہ بریک لیا تھا ابھی یہاں سے نکلتے ہیں تو ہم یہاں سے نکل چکے ہیں آگے جائیں گے آپ کو بریج دکھائیں گے اکثر شام کو چار پانچ بجے کے قریب یہاں پہ لوگ آتے ہیں ٹیم پاس کرنے اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ابھی ایک فیملی نظر آ رہی ہے مگر وہاں پہ زوم نہیں کر سکتا اور آگے کچھ ایرو نظر آ رہے ہیں مجھے ان کو زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے آپ کو سنجیدت نظر آ رہا ہوگا ٹک ٹک بناتے ہوئے آگے جائیں گے بریج جہاں پہ جو ہے نا کیا تیار ہو رہے ہیں ان کے بنیادیں بن رہی ہیں وہاں بھی آپ کو وزٹ کر کے دکھائیں گے ان کے قریب تو نہیں جا سکتے مگر یہ ہے کہ دور سے آپ کو وزٹ کرا دیں گے تو یہ ہے وہ مشین جہاں سے پلر لگاتے ہیں اب یہ تو کڈا کود رہے ہیں اور یہ سامنے آپ کو ساری نظر آ رہے ہیں یہ ہے بنیادیں یہ بنیادیں بنیں گی تو یہاں پہ کڈا بور کر رہے ہیں جیسے ہی بور کرنے کے بعد یہاں پہ یہ پاوے لگا دیے جائیں گے پھر اس کے بعد بریج کے اوپر سے بقایا کام ہو جائیں گے یہ باقی سامنے لگے میں ہم لوگ یہاں پہ پالک ہی بولتے ہیں کچھ لوگ انہیں ساگ بولتے ہیں مگر ہمارے ملی روالے یہاں پہ پالک ہی بولتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک ویلوک پہلے بنایا تھا شاید وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ بھی کافی اچھا لوگ میں نے بنایا تھا ویسے یہ رستہ ایک بائی پاس ہونے کے لیے کافی اچھا رستہ ہے اگر آپ کو یہاں سے کرنگی جانا ہے مرتضیہ کرنگی جانا ہے لانڈی جانا ہے بابر مارکٹ جانا ہے تو یہ ایک شورٹ کٹ ہے مگر قدارہ اس رستے کو رات کو مغرب کے بعد یہ رستہ کبھی استعمال نہ کریں یہاں پہ سنیچنگ کو زیادہ ہی ہو رہے ہیں کافی زیادہ ہی یہاں پہ ریپورٹ ہمیں محصول ہو رہی ہیں کیونکہ ہم یہاں کے قبل کو قریب بھی رہتے ہیں جیسے یہ سامنے ایک ٹرک آ رہا ہے یہ بھی اسی رستے کو استعمال کرتے ہوئے جا رہا ہے کیونکہ دن کی روشنی ہے جیسے دن سورج اگر ڈوبنے لگے یہ رستہ آپ استعمال نہ کریں کہاں سے یہ چور آ جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو ابھی فائنلی اپنے گھر تک پہنچ چکے ہیں ابھی لوگ اپنا یہیں پہ کتم کرتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا ویڈیو پسند رہے تو چینل کو لائک سسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ